نئے پاکستان کے بعد نئے پنجاب کا بھی سفر شروع پنجاب اسمدی کے نو منتخب ارکان آج ہلف اٹھائیں گے اسپیکر دانا محمد اقبال ارکان سے ہلف لیں گے سولہ آگست کو اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا پیراگان ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نیپ کو خاجہ برادران سے متعلق مزید اہم ثبوت مل گئے ذرائع کا کہنا ہے آشیانہ اقبال اور ایل ڈی اے سیٹی میں خاجہ برادران کی مشاورت سے ٹھیکے دیے گئے نیپ نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو آج طلب کر لیا اقبال کے خواب کی تعبیر کا دن ریٹر اقبال پارک میں بڑا جرسن پاؤنٹین ڈانسنگ کا شاندار نظارہ روشنیوں سے اکھیلیاں کرتا ناچتا گاتا پانی دیکھ کر شہری خوب محضور موسیقی رینجرز کے جوانوں کے بوٹوں کی گھنگرز دشمن پر لرزہ تاری آزادی کے دن وہگا بارڈر پر پر پرچم اتاری خانہ کی پروکار اور پرجست فقریب فضاء اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونڈ اٹھی ہر سو پاکستانی پرچموں کی بہار پریٹ دیکھنے پاکستانیوں کی بڑی تعداد امڈ آئی موسیقی وہاگہ بارڈر تقریب میں میوزیکل بینڈ نے رنگ جبا دیا برک نفتاری سے بندو کے گھومانے کا شاندار مظاہرہ ملی نغموں پر خوبصورت دھنوں نے حاضرین کے لہو کو مزید گرمایا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب حسن اسکری کی مزار اقبال پر حاضری فاتح خانی گارڈز آف آنر پیش میر سمیت اعلیٰ حکام کی بھی شرکت ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے پاکستان کے استحقام اور امن کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا عہد کرنا ہے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریف پنجاب رینجر سے آرمی کے چاکو چوبن دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائز سنبھال لیے جی او سی میجر جنرل شاہد محمود کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی لکھے موڈل ٹاؤن میں پرچم خوشائی کی تقریب سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف نے پرچم لہرایا ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر کشکو لیے پھر رہے ہیں صوبائیت اور ذاتی پسند اور ناپسند سے الگ ہونا ہوگا الیکشن میں دھاندی کا خوج لگانا ہوگا شہباز شریف کا تقریب سے خطاب جوش خطابت میں سبز شرٹ پہنے بچے کو بھی اٹھایا وقالہ برادری بی پور جوش ہائی کوٹ میں یوم آزادی کی پروکار تقریب جیسٹس چیف جیسٹس ہائی کوٹ گیاور علی نے پرچم خوشائی کی خواہش ہے پاکستان میں اتحاد ہو ڈسپلن لازمی ہے چیف جیسٹس ہائی کوٹ کا خطاب سیشن کوٹ میں بھی پرچم خوشائی کی تقریب بولیس کے چاک و چوبن دستے نے سلامی دی روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیئے ہیں سب تیرے لیے ہیں حضوری باغ میں بچوں نے ملی نغموں سے سما بان دیا کنیٹ گرلز ہائی سکول میں رنگا رنگ تقریب بچوں نے ملی نغموں پر پرفارم کر کے دل جیت دیئے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار جس نے آزادی کے رنگ نننی دنیا کے سند کسی نے سبز رنگ کی کیپ پہنی تو کسی نے شرد قومی پرچم کے لباس، زیبطن، شہرے پر پینٹنگز اور بینرز لگا کر وطن سے محبت کا اظہار لاہور نیوز نے بچوں کی تصاویر کے لمحات کو یادگار بنا دیا میرے وطن پر عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں پنجاب رنگز کے زیر احتمان جس نے آزادی کی شاندار تقریب ستیج اداکار، ابتخار تھاکور، معام مرانہ اور گلوکار وارس بیک بھی تقریب میں شریف فن پاروں کے ذریعے تحریک پاکستان کے قائدین کو خراج عقیدت پیش الہمراہ میں مصور محمد عظیم کے فن پاروں کی نمائش ڈی جی رنجلز پنجاب میجا جنرل اظہر نوید حیات نے افتتاق کیا پرشی کے زیر احتمان جان شریف آرک میں یوم آزادی کی پروکار تقریب ملی نغموں پر طالبات کی شاندار پرفارمنس وطن سے محبت کا اظہار شجرکاری مہم میں پودے بھی لگائے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹنی اپنی رہشگاہ پر جسن ازادی کا کیک کٹا بلاک میں جسن ازادی کی رنگا رنگ تقریب ملی نغموں کی شاندار پرفارمنس فنکاروں نے ثقافتی رکش پیش کر کے سما باندیا دیفینس آوسنگ آتھارٹی کے زیر احتمام جوم پاکستان کے خصوصی تقریب ایڈمنسٹریٹر بی ایچے برگیڈیر محمد ساجد کھوکر کا ملک کو سرسبز بنانے کا عزم پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا یومی آزادی کی خوشیہ دھمدھام سے منانے کا عزم پنجاب کالیج حالی روڑ کیمپس میں سجی جسن ازادی کی دلکش تقریب ملی نغموں کی دھنوں پر طالبہ کی شاندار پرفارمنس یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تابیر ہے یہ بطن پیارا بطن سرمایہ ایمان ہے یہ بطن پیارا بطن سرمایہ ایمان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اور پردیس میں دیس کی یاد فنکار بھی وطن کی محبت میں رنگ گئے اداکارا ریما نے جسن ازادی پر ملی نغمہ گنگنا دیا موسیقی